شیعہ مچھلی جائے بلکہ ایسی مچھلی کھائی جائے جس کے اوپر سے وہ چھلکے اترتے ہیں وہ کئی ایک چھلکے اترتے ہیں جو صاف کرنے پڑتے ہیں وہ غریب قسم کا وہ برج تو وہ جو چھلکوں علی مچھلی ہے اس کو شیعہ مچھی کہتے ہیں دوسری سنی مچھی اندھی ہے امارے نزدیک تو دو نہیں سمندر کا بردار سارے کا ساری حلال ہے جو کہ پیورلی سمندری ہو بار نکل کے مر جاتا ہو یہ سب نہیں کیا ہوا ہے اب ہنفیوں کے ہاں ویل مچھلی حرام ہے وہ کہتے ہیں یہ مچھلی نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ محمل ہے اچھا جی ان سے پوچھے قرآن دیس میں کہا لکھا وہ ہے تو قرآن دیس میں تو نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں بخاری و مسلم دونوں میں عدیث ہے کہ ابو عبیدہ ابن جرح کی سرکردگی میں ایک لشکر جاد کے لیے جا رہا تھا بھوکے تھے تو اللہ تعالی نے ایک مچھلی سائل سمندر پر پھینک دی جو سیکنوں سے اب آپ پندرہ دن تک کھاتے رہے اور وہ ختم نہیں ہوئی مچھلی اور کہتے ہیں جب وہ کھا بیٹھے تو ابو عبیدہ نے کہا کہ بعد میں انفیوں نے بھی آنا ہے یہ میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں انہوں نے پورا مسئلہ سمجھاؤ انہوں نے جین نہیں کرو انہوں نے کہہ جی ان کی جو پسلی ہیں جو نکلی نا اس کا جو پنجر نکلا اس مچھلی کا اس دو مچھلی کے پنجر کو ایسے اپس میں نے انہوں نے افریقہ کے گیارہ ہاتھی ہونا تو ایک ویل مچھلی بنتی ہے اتنی بڑی جو ہے نا پیسیفی کوشن میں ایٹلانٹک کے اندر ویل مچھلیاں پائی جاتی ہیں تو اتنی بڑی ویل مچھلی جب ہم یہ دیس بخاری مسلم سے پیش کرتے ہیں نا اور ہم پھر انفیوں سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ کون سی مچھلی تھی کہتے ہیں ہوتی ہوگی آپ بھی تلاش کریں ہم بھی تلاش کرتے ہیں سمجھا گی تو انہوں اوہ تلاش ہی کر رہے جیے تیرہ سو سال سر اونٹے دنیا سمندر دے اندر ٹر گی جیے کیمرے لا کے سب کچھ تلاش کر لی ہے مچھلی بھیل مچھلی ہوتی ہے جو اتنی بڑی ہو خدا کے لیے آپ کے بزرگوں کو تو نہ کینگرو کے حلال ہونے کا پتہ تھا کیونکہ ان کو کینگرو کا تو پتہ ہی نہیں تھا وہ تو ہم نے بتایا نا وہ سبزی خور ہے تو کینگرو تو انہوں نے دیکھا نہیں ہوا تھا تو یہ ساری کانیاں کرانی بند کریں یہ ہم ایک لائٹر موڈ میں بات اس لیے اکنوے کرتے ہیں کہ حرف آخر کوئی بھی نہیں ہے اجتہاد قیامت تک دروازہ کھلا ہے نبی علیہ السلام امت کو جو گائیڈ لائنز دے گئے ہیں ان گائیڈ لائنز کے اوپر آپ کسی بھی شخص سے اختلاف کر سکتے ہیں اتنے بڑے بڑے اختلافات موجود ہیں البتہ ایسی سمندری جانور جو باہر نکل کے زندہ رہے وہ سمندری مردار میں نہیں آتا جیسے کچھ سمندری ساپ ہوتے ہیں سمندر سے باہر بھی زندہ رہتے ہیں سمندر کے اندر بھی تو وہ ظاہر ہے وہ تو حرام ہے جو پیورلی سمندر کا جانور ہے یہ رو کل کو آپ ویل مچھلی باہر نکالیں ویل مچھلی کو جی زندہ ہی ہے ویل مچھلی کو مرنے کے لیے پانچ شے گھنٹے چاہیے چھوٹی مچھلی تو فوراں مار جاتی ہے نا کیکڑا بھی تھوڑی دیر کے بعد مر جاتا ہے لیکن وہ تھوڑی دیر زندہ رہتا ہے اس کے بعد اس کی بھی موت واقع ہو جاتی ہے ہر ایک اٹھائیم پیریڈیفرنٹ ہوتا ہے پیورلی کچھوہ جو ہے وہ پانی کے اندر بھی زندہ رہتا ہے اور باہر بھی وہ حلال نہیں ہے تو سمندری کچھوے بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے میٹھے پانی کے بھی ہوتے ہیں مگر مچ سمندر میں تو ہوتا نہیں وہ میٹھے پانی میں پایا جاتا ہے پانی کے اندر بھی زندہ رہتا ہے اور باہر بھی لہٰذا وہ حرام ہے تو یہ ساری باتیں یعنی قرآن و عدیث کے اندر بتائی گئے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ تو وہ شیعہ مچھی کا تعرف ہوا جی ہمیں تو وہ ہمیں نہیں تھا پتا تو ہم تو سنی مچھی بھی کھاتے ہیں شیعہ مچھی بھی کھاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ہم علمی کتابی مسلم ہیں تو دونوں مچھلییں کھاتے ہیں